بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ماں اور بچے کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے ایسا ہے کہ جب کلینک پر کچھ ماں آتی ہیں تو ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دودھ بچے کے لیے پورا نہیں ہو رہا یہ شکایت بہت سی ماں کرتی ہیں کہ بچہ ماں کا دودھ پینے کے بعد بھی روتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو ہمیں کوئی اوپر کیا دودھ یا بکری کا یا ڈبے کا دودھ کوئی نہ کوئی ہمیں دیا جائے تھا کہ بچے کا پیٹ بھرے اب اصل میں ہوتا کیا ہے اس میں دو باتیں ہیں دودھ پلانے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے اگر ماں دودھ پلائے گی تو یقیناً بچے کا پیٹ بھی بھرے گا اور اسے کسی ایکسٹرا چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی چھ ماہ تک صرف اور صرف چونکہ ہم نے ماں کا دودھ دینا ہے پچھلے ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا دودھ پلانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ماں پندرہ منٹ ایک سائٹ سے یعنی اپنی چھاتی کے ایک سائٹ رائٹ سائٹ سے اور پندرہ منٹ چھاتی کے دوسری سائٹ لیفٹ سائٹ سے دودھ پلائے گی لگاتار پندرہ منٹ سے پہلے اس نے سائٹ تبدیل نہیں کرنا ہے پندرہ منٹ کے بعد دوسرا سائٹ اور پھر وہاں سے بھی پندرہ منٹ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے ساتھ لگتا ہے تو شروع میں دودھ نہیں آتا پانی کی شکل کا ماہ آتا ہے اس کے اندر دودھ اتنا نہیں ہوتا دودھ دو چار منٹ کے بعد آنے شروع ہوتا ہے تو اگر بچے کو آپ پانچ منٹ یہاں سے دودھ پلائیں گے پھر پانچ منٹ دوسرے عموماً دس منٹ تک ماہ دودھ پلاتی ہیں تو پانچ منٹ اگر آپ یہاں سے پلائیں گے تو یہاں سے بھی بچے نے پانی ہی تقریباً پیا اور یہاں سے پلائیں گے تو یہاں سے بھی بچے نے پانی ہی پیا تو لازمی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد رونے شروع ہو جانا ہے کیونکہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پندرہ پندرہ منٹ ماہ پندرہ منٹ ایک سائٹ اور پندرہ منٹ دوسری سائٹ سے بچے کو دودھ پلائیں اگر اس کے باوجود بچہ دودھ پینے کے بعد رو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دودھ پلانے کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے ڈیٹیل سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے ماں کی پوزیشن ماں بالکل سیدھی بیٹھے کسی چیز کی ٹیک لگا لے یعنی آرامدے پوزیشن میں ہو ہاتھ اپنے دھولے بچے کو جب اپنے سینی سے لگائے تو بچے کا پورا جسم ماں کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا موں جو ہے وہ اس کی چھاتی سے لگا ہو بلکہ اس کا پورا جسم اس کی جسم کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کا پورا جسم بلکل ایک لائن میں ہو سر اس کا پیٹ اور اس کی ٹانگیں یہ بلکل ایک ہی لائن میں ہونے چاہیے آگے پیچھے نہ ہو دوسری چیز یہ ہو گئی اور تیسری یہ ہے کہ بچے کا جو موں ہے گردن ہے وہ نہ تو بہت زیادہ پیچھے کو جھکی ہوئی ہو اور نہ بلکل آگے ہو اگر آگے ہوگی تب بھی اسے دودھ لینے میں مشکل کا سامنا ہوگا اور بہت پیچھے ہوگی تب بھی جو دودھ پینے والی جو ہماری کھانے والی نالی ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے بچہ دودھ صحیح سے نہیں پی سکتا بچے کو سہارا دیں اور اس کے باقی جسم کو سہارا دے کر پورے کا پورا جسم کے ساتھ لگائیں اس کے بعد یہ چیز ہے کہ بچے کا جو پورا چہرہ اور اس کا جسم ماں کی طرف ہونا چاہیے یعنی بچہ سیدھا نہ ہو بلکہ ماں کی طرف کروٹ لیے ہوئے ہو جو سر ہے اس کا وہ بلکل چھاتی کے سامنے ہونا چاہیے اس کے بعد بچے کا موہ بچہ جب دودھ پی رہا ہو تو اس کا موہ مکمل کھلا ہونا چاہیے نیچے والے لپس نیچے اور اوپر والے اوپر ہونے چاہیے چھاتی کا جو بلیک حصہ ہے ایرولا جسے ہم کہتے ہیں وہ مکمل بچے کے موہ میں ہونا چاہیے اس کے بعد ماں اکثر دیکھا گیا ہے کہ چھاتی میں اس طرح کینچی کی طرح پکڑ کر بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یہ غلط ہے اس سے کم دودھ آتا ہے اور بچہ ٹھیک سے دودھ پی نہیں سکتا ہے تو یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیچے سے چھاتی کو سہارا دے کر اور اس کے بعد اس بچے کو دودھ پلائے جائے انگوٹھے کا سہارا اوپر سے دے سکتے ہیں لیکن بہت پیچھے بلکل قریب نہیں دینا ہے بچے کے دودھ پینے کا پیٹرن ایسا ہوتا ہے اس طرح کی ایک آواز آئے گی کہ واقعی بچہ پی رہا ہے پھر دوسرا پیٹرن اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے شروع میں چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر اور اس کے بعد اسے نگلتا ہے پہلے چھوٹے چھوٹے چار پانچ گھونٹ لے گا پھر اسے نگل لے گا پھر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے گا پھر نگل لے گا اور نگلنے کے بعد جب دوبارہ گھونٹ لینے شروع کرے گا تو اس کے درمیان بھی تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے یہ بچے کے نارمل دودھ پینے کا پیٹرن ہے اس پیٹرن کو جو ماں ہیں جن کے تین چار بچے ہیں جو دودھ پلا چکی ہیں انہیں تو معلوم ہوتا ہے لیکن ایک نئی ماں پہلی دفعہ جو ماں بنی ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ پہلے چھوٹے چھوٹے جلدی جلدی گھونٹ لے گا اور اس کے بعد اسے نگلے گا اس کے بعد تھوڑا آرام کرے گا پھر دوبارہ لے گا تو یہ جو ہے بچے کے دودھ پلانے کا صحیح طریقہ کار ہے پھر سن لیں اس کی پوزیشن بلکل سیدھی ہونے چاہیے اس کی کروٹ ماں کی طرف ہونے چاہیے اس کا سر بلکل سیدھا ہونا چاہیے آگے بینڈ نہ ہو پیچھے بینڈ نہ ہو اس کا موہ مکمل کھلا ہوا ہونا چاہیے ماں کی چھاتی کا نپل مکمل اس کے موہ کے اندر ہونا چاہیے ماں نے بلکل نپل کے قریب سے کینچی کی طرح نہیں پکڑا ہو بلکہ چھاتی کو نیچے سے سہارا دے کر اور رنگ اٹھے کا ایک سہارا اوپر سے دے کر اسے دودھ پلانا چاہیے اور پندرہ منٹ ایک سائیڈ اور پندرہ منٹ دوسرے سائیڈ سے اسے دودھ پلائیں اگر یہ طریقہ رکھیں گی ماں تو انشاءاللہ بچے کا پیٹ مکمل بھرے گا ماں کا دودھ بہترین غزہ ہے بچے کے لیے اس سے اس کا وزن بھی تیزی سے بڑھتا ہے اور وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے تو آج کا جو ہمارا یہ موضوع تھا یہ ماں اور بچے کے حوالے سے دودھ پلانے کے حوالے سے تھا اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اپنے فیڈبیک دیجئے انشاءاللہ ماں اور بچے کے لیے مزید ویڈیو لے کر ہم بہت جلد جو ہے وہ آئیں گے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بہت بہت شکریہ